اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ایکسرسائز فور پوائنٹ ون کا قویسٹن نمبر فور سالف کرتے ہیں تو قویسٹن نمبر فور ہے ٹو اوور ایکس سکوئر پلس فائف ایکس پلس سکس فرس ٹائپ ٹائپ ون ہم نے پڑی تھی میں دوبارہ ریوائس کر دیتا ہوں ٹائپ ون میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر اوپر ہمارے پاس کوئی فریکشن ہو اور نیچے ایسے فریکشن ہو جو کہ لینئر ہو اور نان ریپیٹڈ ہو لینئر مثلاً ایکس پلس ون اور ایکس مائنس ٹو تو اب یہ ایکس کی پاور یہاں پر ون ہے یہاں پر بھی ایکس کی پاور ون ہے تو اس کا مطلب یہ والا فیکٹر بھی لینئر ہے اور یہ والا فیکٹر بھی لینئر ہے اور دوسری چیز جو ہم نے دیکھے تھی کہ نان ریپیٹڈ ہو تو بریکشن کی اوپر کوئی پاور نہیں ہے تو دونوں بریکشن کی اوپر کوئی پاور نہیں ہے تو اس کا مطلب ریپیٹڈ نہیں ہے اگر اس کے اوپر پاور میں ٹو لکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ریپیٹڈ ہے دو دفعہ ریپیٹڈ ہے پاور 3 لکھے تو اس کا مطلب تین دفعہ ریپیٹڈ ہے تو اس کے اوپر کوئی پاور نہیں ہے تو اس کا مطلب نون ریپیٹڈ ہے تو یہ ٹائپ 1 جو ہے وہ کیا ہے کہ دین اومنیٹر میں لینئر فیکٹر ہو اور نون ریپیٹڈ فیکٹر ہو اب جو کوئیسن نمبر 4 ہے اگر ہم اس کوئیسن نمبر 4 کو دیکھیں تو یہاں پر ہمیں نیچے اس طرح کا کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن ذرا میں یہ رف میں ایک کام کرتا ہوں x² پلس 5x پلس 6 اگر اس کو میں دیکھ تو اس کی فیکٹورائزیشن ہو سکتی ہے تو فیکٹورائزیشن کیا ہے یہ 6 کو میں یہاں 1 سے مٹیپلائے کرتا ہوں تو 6 آتا ہے تو اس 5 کی دو حصے بنا کے میں مٹیپلائے کرتا ہوں کو 6 آ جائے پلس مینس کرو اور 5 آ جائے تو وہ مجھے نظر آ رہا ہے 3 اور 2 ہے 3 2's are 6 تو اس کا مطلب اس 5 کو میں بریک کر سکتا ہوں 3x پلس 2x میں دونوں کا اگر میں پلس کرو 5x آتا ہے اور دونوں کو ملٹیپلائے کر دوں تو 6 آتا ہے تو یہاں پر پہلے دو جو ہے ان میں سے x کامن آ جاتا ہے تو x پلس 3 اور اس کے بعد والے دونوں سے 2 کامن آ جاتا ہے x پلس 3 تو ہمارے پاس فیکٹور آ جاتے ہیں x پلس 3 ایک آتا ہے یہ میں نے کامن لیا ان دونوں میں سے اور وہاں رہ جاتا ہے x اور ادھر رہ جاتا ہے پلس 2 تو یہ دو فیکٹورز بن گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ we can write this fraction is 2 over اب نیچے کی فیکٹوریزیشن ہو گئی اب میں فیکٹورز فار ملے کوں گا x پلس 3 into x پلس 2 اب اس کی فیکٹوریزیشن کر دی ہے سو اب ہم پاشر فیکٹوریزیشن سٹارٹ کرتے ہیں تو پاشر فیکٹوریزیشن میں لیکھتا ہوں 2 over x پلس 3 into x پلس 2 اس کا طرح ایک آکار کیا تھا سب سے پہلے ہم نے یہ چیز شیکھ کرنے کی تھی type کونسی ہے type 1 ہے یا اس کے بعد والے type جو میں بتاؤں گا کہ type 2 ہے 3 ہے یا 4 ہے اب یہ type 1 ہے اب type 1 میں selection کے بعد دوسری چیز جو ہم چیک کرتے ہیں وہ یہ کہ اوپر اور نیچے کے ڈگری ہم چیک کرتے ہیں اوپر یہاں پر 2 ہے یعنی x ہے نہیں تو اس کا مطلب وہاں پر x اگر ہے تو وہ x پاور 0 ہے تو اس کا مطلب اوپر والے کی جو ڈگری ہے وہ 0 ہے اور نیچے جو ہے یہ x اور یہ x مٹیپلائی کر کے x پاور 2 تو اس کا مطلب نیچے والے کی ڈگری 2 ہے اوپر والے کی ڈگری 0 ہے تو اوپر کی ڈگری اگر کم ہو نیچے والے کی ڈگری زیادہ ہو تو پراپر فریکشن ہے تو وہ کام آسان ہے تو ہمیں ڈیویزن کے طرف جانا نہیں پڑ رہا تو اب اس کو میں فریکشن کرتا ہوں تو اس کو میں لگتا ہوں a over first factor plus b over second factor اس کو میں نے equation number 1 کا نام دے دیا اور اگر میں لکھ لوں تو اس کو میں equation number a کا نام دے دیتا ہوں آسانی کے لیے اور یہاں پر میں let لکھ دیتا ہوں کہ let اب میں نے اصل میں partial friction اس کا میں solve کرنا چاہ رہا ہوں لیکن اس کو میں نے simplify کر کی you لکھ دیا اپنے آسانی کے لیے اور پھر میں اس کو آگے چلا رہا ہوں تو اب دوسرا step جو ہم نے سیکھا تھا وہ یہ تھا کہ left side پر جتنی بھی factors ہے مثلا ہمارے پاس یہاں پر ہمارے پاس کون سے factors ہے x plus 3 اور x plus 2 تو اگلا step میں بار بار لکھوں گا نہیں multiplying equation 1 by x plus 3 into x plus 2 تو جب میں اس کو اس کو میں multiply کروں گا x plus 3 اور x plus 2 سے تو یہ دونوں نیچے سے cancel out ہو جائیں گے جب دونوں cancel out ہو جائیں گے میرے پاس کیا رہ جائے گا 2 into a x plus 3 cancel out ہوگا جب یہ دونوں یہ دونوں جب multiply ہوں گے تو x plus 3 cancel تو کیا رہ جائے گا a کے ساتھ x plus 2 رہ جائے گا پلس b کے ساتھ x plus 2 ہے تو یہ x plus 2 cancel ہوگا تو یہ x plus 3 رہ جائے گا b کے ساتھ تو اس equation کو میں equation number 2 کا نام دے دیتا ہوں اب میرے پاس یہاں پر دو simple factors نظر آ رہے ہیں x plus 2 اور x plus 3 آگے میں اس کو کیسے چلاتا ہوں ذرا دیکھیں let بلکہ put x plus 2 equal to 0 which implies that x is equal to minus 2 in equation number 2 equation number 2 میں جہاں آپ بھی x نظر آئے وہاں پر minus 2 put کروں گا تو left side پہ دیکھیں ہمارے پاس 2 ہے تو ادھر یہ 2 یہ اسی طرح لکھیں گے اب کیونکہ x plus 2 کو ہم نے 0 put کیا ہوا ہے تو یہ یہ والا پورشن 0 ہو جائے گا plus b x کی جگہ minus 2 آ جائے گا minus 2 plus 3 ہمارے پاس آ جاتا ہے 2 is equal to b minus 2 plus 3 سے 1 آ جاتا ہے یعنی b آ جاتا ہے so b is equal to 2 b کی ویلیو آ گئی ہے اب ہم نے a کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے اب again میں equation number 2 کی طرف دیکھوں گا اب میں نے پہلے یہ والا فیکٹر دیا تھا x plus 2 اور اب میں لے رہا ہوں x plus 3 put x plus 3 is equal to 0 which implies that x is equal to minus 3 in equation number 2 تو equation number 2 میں جب میں values put کروں گا تو اب equation number 2 بن جائے گی یہ 2 آ جائے گا is equal to اب یہاں پر a a کے ساتھ بریکٹ میں x کے جگہ میں put کر رہا ہوں minus 3 تو minus 3 plus 2 plus اب b والا پارٹ 0 کیونکہ x plus 3 میں نے 0 پٹ کیا ہوا ہے تو یہ والا پارٹ 0 ہوگا تو 2 is equal to minus 3 plus 2 سے minus 1 آ جاتا ہے تو یہ نہیں minus a آ جاتا ہے تو یہ minus دوسرے ساتھ جا کے multiply ہو جائے گا تو a is equal to minus 2 تو ہمارے پاس a کے value آ گئی اور b کے value آ گئی اب یہ جو a اور b کے values ہیں یہ میں put کرنا چاہا رہا ہوں put values of a and b in equation number 1 جو equation number 1 ہے اوپر میں چیک کرتا ہوں یہ اس equation میں a کے جگہ میں value put کروں گا اور یہاں پر b کے جگہ value put کروں گا تو میرے پاس آئے گا 2 over x plus 3 into x plus 2 is equal to a a answer ہمارے پاس ہے minus 2 minus 2 over x plus 3 plus b کے value ہمارے پاس آ چکی ہے 1 b کے value آ چکی ہے 2 تو b is equal to 2 تو b کی value میں نے put کر دی یہاں پر x plus 2 so equation a becomes equation a میں کیا تھا equation a 2 over x square plus 5 x plus 6 تھا اور اس کی factorization جب ہم نے کی تو ہمارے پاس یہ factorization کے بعد بن گیا تھا x plus 3 اور x plus 2 2 اور جب ہم نے اس کی partial fraction کی تو ہمارے پاس آیا minus 2 over x plus 3 plus 2 over x plus 2 so یہ ہمارا final answer question number 5 8 over x square plus 11x plus 30 اسی طرح ہم یہاں پر بھی دیکھیں گے کہ اس کی factorization ہو سکتی ہے کی نہیں تو ہم ذرا factorization کی طرف جلتے ہیں x square plus 11x plus 30 اگر 5 اور 6 multiply کروں گا تو 30 بنے گا تو 11 کے 2 حصے ہم بنا سکتے ہیں تو x square plus 6x plus 5x plus 30 اور ان دونوں سے x common آ جائے گا x plus 6 یہاں سے 5 common آ جائے گا x plus 6 اب یہ bracket میں same ہے یہ میں common لے لیتا ہوں x plus 6 تو رہ جائے گا x plus 5 یہاں پر x رہ جائے گا اور یہاں پر plus 5 رہ جائے گا تو اب ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 8 over x plus 6 into x plus 5 اس کو equation number a کا نام دے دیتا ہوں اب میں لٹ کرتا ہوں 8 over x plus 6 into x plus 5 5 plus جب اس کے ساتھ multiply ہوگا تو x plus 5 اور x plus 5 cancel out ہو جائیں گے تو ہمارے پاس x plus 6 رہ جائے گا اس کو equation number 2 کا نام دے دیتا ہوں تو اب ہم نے ان دو factors کو چلا ہے پہلے اس کو چلا نام 0 put کر نا پھر ہم نے اس کو 0 put کر دینا ہے put x plus 5 is equal to 0 which implies that x is equal to minus 5 in equation number 2 تو equation number 2 میں جب ہم put کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا 8 یہ پہلا کیونکہ x plus 5 ہم نے 0 put کیا ہے تو پہلا part 0 ہوگا ب x کے جگہ ہم 5 put کر رہے ہیں تو minus 5 plus 5 0 ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے a 0 کے ساتھ multiply کر کے 0 ہی آ جاتا ہے تو 8 is equal to یہاں minus 5 plus 6 سے 1 آ جاتا ہے تو 1 b کے ساتھ multiply کر کے b so b is equal to 8 ایک value آ گئی ہے اب ہم نے دوسرا factor لینا ہے equation number 2 x plus 6 put x plus 6 is equal to 0 which implies that x is equal to minus 6 in equation number 2 تو اب equation number 2 میں values put کرتے ہیں تو 8 a x کے جگہ minus 6 plus 5 اب دوسرا part 0 ہو جائے گا 8 8 یہاں minus 6 plus 5 سے minus 1 آ جاتا ہے تو minus 1 a کے ساتھ multiply کر کہ minus a which implies that a is equal to minus 8 a kve value minus 8 اور b kve value plus 8 اب ان دونوں values کو ہم equation number 1 میں put کر دیتے ہیں اب میں لگتا ہوں put values of a and b in equation number 1 تو equation number 1 کیا تھا 8 over x plus 6 into x plus 5 اوپر ہم ذرا check کرتے ہیں ذرا confirm ہو جائے گا یہاں پر یہ نظر آ رہے 8 over x plus 6 into x plus 5 equal to 6 a کی value میرے پاس آ چکی ہے minus 8 تو minus 8 over x plus 6 plus b کی value ہمارے پاس 8 آ چکی ہے تو 8 over x plus 5 so equation a becomes equation a میں کیا تھا 8 over x square plus 11 x plus 30 اور پھر ہم نے اس کی factorization کی اور factorization کے بعد ہمارے پاس یہ بن گیا تھا اور اس کی factorization کی تو ہمارے پاس یہ answer آئے تھا so indirectly this is equal to minus 8 over x plus 6 plus 8 over x plus 5 یہ بھی ہمارا answer ہے یا اگر 8 common لینے تک بھی ٹیق ہے like 1 over x plus 6 1 over x plus 5 دونو طرح ہی ٹھیک ہے نو question نمبر 6 exercise 4.1 تو یہ 2 x plus 7 over x square minus 4 2 بھی اسے طرح سب سے پہلے دیکھیں factorization کر لیں x square minus 4 کو میں لکھ سکتا ہوں x square minus 2 square لکھ سکتا ہوں this is like a square minus b square which we can write a plus b into a minus b so we can write x plus 2 into x minus 2 تو ہم اس کو لکھ number a بلکہ اس کو a چھو نام کوئی بھی دے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ a دے one دے اپنے مرضی سے جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں one two three دیتے a b c دیتے سب کو ایک جیسے نام دے different نام دیتے لیکن نام دینا چاہیے اچھا اب ہم فکٹرائزیشن کی طرف جب آتے ہیں تو آپ غور کریں ذرا میں لے لیتا ہوں 2x let 2x plus 7 over x plus 2 x minus 2 اب کیونکہ پورے ایکسرسائز جو ہے وہ ٹائپ 1 کی اوپر بیسٹ ہے وہ بار بار میں چیک نہیں کرتا اب میں صرف proper اور improper چیک کرنا ہے کہ proper friction ہے کے نہیں اگر اوپر دیکھیں یہاں پر x کی power 1 ہے اور نیچھے اگر آپ دیکھیں گے x کی power 1 یہ ہے اور x کی power 1 2 ہے تو اوپر کے ڈگری کم ہے اس وجہ سے یہ proper friction ہے تو ہم directly friction کی طرف ہی directly آتے ہیں اس کے اوپر partial friction کی اوپر تو ٹائپ 1 ہم اپلائی کرتے ہیں تو وہ کیا ہے a over first factor which is x plus 2 plus b over second factor x minus 2 اس کو میں equation number سارے ایک جیسے نام چلا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اگلا tip کیا ہے یہ دونوں جو factors ہیں ان دونوں factors سے میں multiply کر دیتا ہوں یہ دونوں factors اس equation number 1 کو multiply کر دیں جب یہ multiply ہوگا تو یہ دونوں cancel out ہو جائیں گے تو میرے پاس رہ جائے 2 x plus x minus 2 رہ جائے گا اس طرح سے اس کے ساتھ multiply ہوگا x minus 2 cancel ہوگا x plus 2 رہ جائے اس کو equation number 2 کا نام دے دیا اب ان دونوں factors کو میں چلا ہوں گا پہلے put x minus 2 equal to 0 implies that x is equal to 2 in equation number 2 تو اب جہاں پر بھی x نظر آ رہے یہاں پر دیکھیں 2 x کے جگہ 2 put کر رہا ہوں plus 7 is equal to 0 plus b x کے جگہ 2 put 2 plus 2 2 یہاں پر سب سے پہلے multiply 2 into 2 4 4 7 11 is equal to 2 plus 2 is equal to 4 4 b is equal divide ہو جائے 11 over 4 b آ گئی ہے 11 by 4 اب دوسرا factor لیتے है equation number 2 x plus 2 put x plus 2 is equal to 0 implies that x is equal to minus 2 in equation number 2 اب equation number 2 دیکھیں 2 into minus 2 plus 7 is equal to a x کے جگہ minus 2 اور دوسرا اپنا minus 2 ہے دوسرا part 0 یہ multiply ہوں گے تو یہ آجاتا ہے minus 4 plus 7 تو minus 4 plus 7 سے 3 آجاتا ہے is equal to یہاں پر minus 2 minus 2 سے minus 4 آتا ہے تو minus 4 a تو minus 4 دوسری سایٹ جا کے divide ہو جائے گا so a is equal to minus 3 over 4 to a answer آگیا ہے minus 3 over 4 4 so so put values of a and b in equation number 1 equation number 1 میں ہم values put کرتے ہیں تو ہمارے پاس آجاتا ہے 2x plus 7 over x plus 2 and 2x minus 2 which is equal to a جگہ minus 3 over 4 over x plus 2 plus b value ڈالتے ہیں 11 by 4 over x minus 2 x tip میں بڑھا دیتا ہوں تو جو 4 ہے وہ نیچھ چلا جائے گا تو minus 3 over 4 x plus 2 plus 11 4 نیچھ چلا جائے x minus 2 تو یہ ہمارا answer ہے اور اگر ہم مزید وہ کرنا چاہتے ہیں so equation a becomes equation a کیا ہے 2x plus 7 over x square minus 4 یہ indirectly یہ factors کی equal تھا جب ہم نے اس کی factorization کی تے جو equation number 1 میں ہیں اور پھر ہم نے اس کو finalize کیا تو indirectly یہ کس کی equal ہے اس والے answer کے equal ہے so this is equal to minus 3 over 4 into x plus 2 plus 11 over 4 into x minus 2